اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی يحببکم اللہ صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وعلى صحابی کا یا جدن حسن والحسین بلغالعلاب کمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمعیوں خسالہی صلو علیہ وآلہی حب نبی ہے محرِ علی محرِ علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بکشیں فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنات بعد تاجدارِ بوجم فخرِ بریادم مولاِ کل خطفِ رسول احمدِ مجتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا ہے اقدس دیندر حدیع دروت و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نا دمشکہ ندباد صاحبِ صدر گرامِ قدر شوقت اسلام علماء اکرام جتنے علماء تشریف فرمانے میرے سردہ تاج نے میرے مسلک دی بہار نے میند خادمہ علماء حق دیاں جتیاں اٹھانا بھی باعثِ فخر و برکت مصوص کرنا اللہ میند تتانو ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے کاری صاحب نے بڑے خوبصورت اندازن القرآن کریم دی تلاوت فرمائی سرکار دی ناشری پڑی برخوردار نے بھی بڑا خوبصورت کلام اللہ حضرت دلکھے آیا عرابد چھوٹے ویر شہزادہ علی سنت مولانا حسن زابر علوی رحمت و رحمانہ کلام پڑیا اللہ وازانت اندر پر کتا دے وسط آتا فرمائے عزنت نے بھی نقابتی صورت اندر بڑے خوبصورت جملے میرے ہیں ان تو قبل بھی تو نواز و نصیت اچھا فرمایا میرے لئے لئے وہ اچھا ہے نہ بیان کیتے ہیں کہ جتنے علماء سب میرے تو افضل ہیں میں ندا خادمہ اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے آواز سے ذریعہ نجات بنائے کاری محمد مقصود صاحب نے میں نے حکم دیتا میں تو آڑی زیارت لی حاضر ہو یہاں ایڈر ساتھی نے محمد افضل صاحب دیگر برادران انہ جس عقیدت اور محبت اللہ حضور دی یاد دے اندر اس خوبصورت معافل دے تمام کی تعلق قبول فرمائے موسم دی خرابی دے باعث محول ڈشٹر گویا بہرحال جو بھی تلاوت قرآن تو لے کے دعا دے اختتام تک جملے بیانوں اللہ تعالی اپنی بار کا اچھا قبول فرما کہ میرے توڑے واسطے دنیا و آخرت واسطے اس معافلوں ذریعہ نجات بنائے حضرات سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مکہ دیا گلیاں بزارا جا اللہ دی توحیدہ دھنکہ بجھارے سن کہ کافر عزور دی مخالفت پہ کر دے سن اللہ دی طرف آڈرسی کہ تُسا گفار دیا گل لاتے کان نہیں در نا تُسی اپنی ڈیوٹی نبائی جانے حضور علیہ وآلہ نبی جان علیہ وآلہ سلام نے اللہ دی توحید سنائی اللہ دی حمدہ سنائی اللہ دی شانہ سنائی حضور چاندے سنگ کہ اصحار مکہ والے اللہ دی توحید دے گرویدہ و جانتے میں محمد دی رسالت اقرار کر لے لیکن کفار اپنی ہاتھ درمی دے قائم ہے کوئی اچھا رسالت جی تو نہ ملیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انہا نواز و نصیت فرمارے نے بت خانج بھی سرکار ایک دن چلے گئے تھے فرمایا اے جنا بتوں دی تُسی پوجہ پر کر دی کوئی نفع نقصان دے مالک نہیں اس بہدہ لا شریک میں عبادت کرو جڑا اول بھی آخر بھی زاخر بھی باتن بھی کاف نا گوا کھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت یسی پوجہ پہ کرنے مگر تیرے خدا نمی من بخاری شریف کے اندر جنہوں سب پہلے ڈسکس کیتا گیا ہے او اس اللہ نے فرما محبوب تُسی انہوں کہہ دیو اعلان کر دیو فرما دیو کہ اگر اللہ دی محبت دعوی دار ہو پھر رسول اللہ دی اتباع کرو جدہ تُسی اتباع کرو اللہ اللہ تُسی اپنا محبوب بنا لوے حضور نے اعلان کر دی تا جڑے جڑے اللہ دی توحید نبی دی رسالت جنہ جنہ نے انکار کیتا زلیل ہوگئے رسمہ ہوگئے اور قیامت تک ہونا دی لانتا پیندیا رینی آنے جنہ جنہ نے اللہ دی توحید رسول اللہ دی رسالت رسول 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 یا پڑھ دیکھو آج چودہ سو سال گزر گئے نے آج بھی میمبر رسول علماء حق انہ دی شانہ بیان کر رہے ہیں جنہ خدا دی توحید بھی اقرار کیتا رسول اللہ دی رسال اقرار حضور دی حتہ میں جہا تھا دے کے کیتا لیکن کفار حضور دے نال انہ کڑھ ظلم نہیں کیتا ہر پرشانی انہ حضور واسطے کھڑی کیتی ہے ہر مصیفت حضور واسطے انہ کھڑی کیتی ہے میری سرکار نے ہر پرشانی دا مقابلہ بھی کیتا میری سرکار نے ہر مصیفت دا سامنا بھی کیتا اور میری سرکار نے کسے نے کوئی بھورا بھلا یا دالی گلوچ دی صورت وچ نہیں اپنے کردار دینا لوکان خدا دی توہی تک گروی دا بھی بنایا تھے اپنی رسالت دائی کرار بھی انہ گرو کرو آئے اور تسی تریخ مکہ دا متعلیہ کرو بڑی دردناک داستان اسلام نو سرکار ابو جاہل ایک دن حضور دے ہاتھ اٹھایا تو اتبہ اٹھوان والا تو شہبہ کو لفے کھنالا تو کوئی چھڑا بھی نہیں ریا اللہ اکبر کبیرہ تو حضور دے چچا عدرت امیر حمزہ از ایک کلمہ نہیں پڑیا اسلام قبول نہیں کی تا اے در ابو جال نے حضور تے ظلم کی تا ادھر حضور تا چچا حضرت امیر حمزہ جنگل دے اندر شکار تے نکلے لے تے حرن آیا سامنے تے حرن تا شکار شروع کی تا آپ نے تیر ماریا پہلا تیر جید ہو گیا نا حرن نے اپنی جان بچائی تیر کلو اپنے اپنے بچا کے دائیں ہو گیا دوسرا تیر آیا تے بھائیں ہو گیا تیسرا تیر آیا نا داستان بڑی طویل حرن نے روک کی تا حضرت امیر حمزہ وال تے حرن بول لیا کنے زبان عطا کی تھی اللہ نے اچھا بولو کنے بڑے عدب دنال بیٹھو اللہ تو میری حاضری قبول فرمائے تو تھوڑا جب بولو بھی محبت مظہرہ فرماؤ کنے زبان عطا کی تھی اللہ نے ایتے سے بچے پروان پہ چڑھ دیں ناش شریف انہیں سنائی کاری صاحب نے بھی سنائی اپنی محبت چی مگن ہوکے لگے رہے تھی میری تقری چی بندہ اچھی نہ نہ بولے میں بڑی کوڑ چڑھ دیجئے تھی میں اٹھ کے کول آجانے انہوں کھڑا کرنا دعا کلوت بھی سننی نماز جنادہ بھی سننے تھی خالی سبحان اللہ گزار کرو سارے اچھا سبحان اللہ سارے محبت لنا رہے رسال اچھا توجہ ہو بھی ہر انت جی تو کیا لگ تیسرا تیر 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 بولے کی تی طاقت نہیں تیر بولے نہیں میں تو انہوں بولن تیر طاقت کون دے رہے جی دا یقین اگر اچھی بولو کون دے رہے تیر تیر انہوں بولن تیر طاقت آج میرا شکار پیا کرنے مینو پیا مار نے ذرا مکہ جا محمد یا خبران لے جنہوں اللہ نے اپنا آخری رسول چنیا اللہ اکبر کبیرہ حرن بول کیا میں یا میرے خمزہ مکہ دی اندر واپس جا محمد صلی اللہ پاک علیہ وآلہ وسلم دی نال آج ظلم و ستم بیا کر دائیں ابو جاغ ظلم بیا کر دیں ذرا مکہ جا جا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خبر لیں امیر خمزہ کہیں لگیں میرے دل ویچ خیال آیا حرن تے قدی انجدی بولی بولی آئی نہیں قدی حرن ساڑی زبان ویچ گلہ کیتی آئی نہیں آج حرن ساڑی بولی بیا بول دیں امیر خمزہ یا میرے میرے دیل نے چوت کال اٹھ اٹھ اسی صرف محمد بن عبداللہ پہ مرنے ساں آج حرن نے دس چھٹ ہے اور صرف محمد بن عبداللہ او محمد الرسول اللہ بیئے او اللہ رسول بیئے دنیا والی ادھرا توجہ جانا بڑی قابل غور بہا تھے حضرت امیر خمزہ دائی سلام لیانا میں داستان تھوڑی جی تھوڑے زین نشین کرنا جانا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے جی دو خواب سیدھ رخ لیا آپ چل دے چل دے واپس مکہ دندر اپنے مکان دندر داخل ہوئے آپ دیئے کنیزہ خاتون بزور خاتون کنیزہ ہے کنیزہ بول گے کہن لگی یا امیر خمزہ حضرت امیر خمزہ نے مخاطب ہو گئے جی بیان کرو اکنیزہ خاتون کی یا دیئے امیر خمزہ محمد تیرا کی لگ دائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سبا کو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا والی ہو اکنیزہ بزور گور تان دیئے محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ امیر خمزہ تو آٹے کی لگ دینے حضرت امیر حمزہ دینے میرا پتی چا لگ دے یکو کنیزہ یان دیئے آج ابو جال محمد دے بڑا ظلم کی تے آج بڑا مار دیئے بڑی بے دردی دے نال مار دیئے دے جے قدی محمد دی ماں ہوں دی آج محمد نو سینے لا کے پوچھ دی ابو جال دنو کیوں مار یہ آئے پر محمد دی ماں کوئی نہیں محمد دا جے آج با پون دا تے ضرور مگر پچھن جان دا اے پوچھ آلا تو محمد نو کیوں مار آئے او کنیزہ یا عورت جڑی اپنی محبت اتر دیا گلا پی کر دی جے آج محمد والدین خون دے ضرور پچھ دے امیر خمزہ دے تیل دی اندر مسلمان غور محبت اٹھی تے نال جلال وی ابو جاز دے بڑا گس آیا امیر خمزہ کرو بار نکلے تے چل دیا چل دیا دار رنت واد اندر گئے اندر ابو جاغل بیٹھے حضرت امیر خمزہ نے آواز دی تی ابو جاغل خمزہ نکلے لگا یا امیر خمزہ آج پڑے چاخ چلال بیچے آج پڑے گس بیچے حضرت امیر خمزہ کھن لگے ابو جالا تُو محمد نکل مار یہ ابو جالا دے میری مرضی میں مار یہ دنیا والی ہو حضرت امیر خمزہ دے ہاتھ ویچ کمان سی آپ نے کمان ابو جال دے سیر ویچ مار ہوتا سی بھٹ گیا اتبہ ترمیان ویچ آگ گیا اتبہ یا کیا میں یا امیر خمزہ تُو محمد دے پچھے لگ کے ابو جال لڑ لڑ نائے آپ سویچ پہ لڑ دے یو نراز گیاں پیدا پہ کر دیو دے قدرت مسکر آکے کیاں لگ اتبہ جے محمد پچھے لوا کے امیر خمزہ گولو میں تیری گردن نہ اترو آما تے منو محمد دا خدا کی نے کہنا جے محمد پچھے لوا کے امیر حمزہ گولو تیری گردن نہ اترو آما تے منو خدا کی نے کہنا ہے تو ہنے پہ محمد پچھے لا کے پہ لڑنے اللہ ہو یا کی حضرت امیر حمزہ کہن لگے مکہ دے کافروں سن لو دنیا والی پڑی قابل غور بادے محمد افضل صاحب تے تیگر پراد رام دی دابت جمع خون والی علماء دی مجود گیچ میں بیٹھ کر رہی جیدو مکہ دے کافی سارے کافر جمع ہوگئے انہ بیکھیا کہ حضرت امیر خمزہ آج محمد ہم آیت میں چکھڑا ہوگئے حضرت امیر خمزہ نے پر ملائی کیا اوہ مکہ والی سن لو آج میں چاچا بن کے نہیں آیا آج میں محمد دا آشق بن کے آیا آج چاچا بن کے نہیں آیا آج محمد دا میں آشق بن کے آیا آج ونہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا والی وآلہ ذرا توجہ جانا حضرت امیر خمزہ جی تو بدلہ لے کے حضور دی بار کچ گئے جی تو امام الامبیاء دی بار کچ پہنچ حضور نے گھر تشریف لیائے امیر خمزہ یاندہ نے سونیا آج میں تیرا بدلہ لے کے آیا ابو جاغل کو لگو نہیں بدلہ لے کے میں باپس آیا حضور نے فرمایا اے چاچا میں بدلے نیندے خوشی نہیں خوشی دے دانگ ہو جے تو اج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ چاچا میں خوشی دے دانگ ہو جے تو اسلام قبول کر لے خدا دی تحیط اعلان کر دے میری رسالت اقرار کر لے ہم میرے خمزہ نے اک بل کل سیدھ ہو کے بیٹھے سن لیکن جی تو میرے نبی کریم نے فرمایا تسی اسلام قبول کرو تے فہر میں زیادہ خوشی ہے امیر خمزہ نے اپنی گردن نیچی کر لئی دنیا والی امیر خمزہ جناب جی تو گردن نیچی کی تی میرے نبی نے فرمایا اپیر خمزہ ارادہ پکائے میں کلمہ پڑھا ماں یا حرن والی کل پہلا سنا آہ 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 زندہ حضرت امیر امیر صاحبہ رضی اللہ تعالی آہ اسلام قبول کرن واسطہ حضور دی بار کا چاہ سرکار نے فرمایا چا چا میں کلمہ پڑھا آہ یا پہلا ہران دی گال سنا آہ اچھا بولو نا کوئی ران مرید نہ بولے سیر محمد مرید اچھی سبحان اللہ 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 اکبر کبیر دنیا والی ادھرا توجہ جانا جیدو میری سرکار نے فرمایا میں کلمہ پڑھا مائی خرن دی گال سنا مائی میرے خمزہ نے گردن چکائی اوی ارز کی دی سون یا اراد تی یعو اپن گیا سی جیدو حرن نے تیری رسالت دی قوائی دی حضور کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھایا گنام مائچ شامل فرما لیا ہون میرے خمزہ حضور دی بار گچ بیٹھے نے تک چک کی لاد تی حسن جمال مصطفہ دیکھی جارے نے ودو ہادا چہرہ واللہ دیا زلفان حامین دے کنڈل یاسین دا سیرا واللہ مرکتی جان یاسین دے تندان دنیا والی خوبصورت حسن جمال خوبصورت زلفان خوبصورت رخصار دے عشق دے سلطان حضرت سلطان بغ رحمت ریمان اپنے بڑے کمال دی ترجمہ نہیں گی تی حضرت امیر خمزہ نے حضورت چہرے تے نظر جمائی یان تی عشق دے سلطان فرما دے اے دن میرا سلطان چشی مان گو بے تے مرشد بے خنا اے رہا جا ہو لونو دے مد لکھ لکھ چشم ہاں 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 لونو دے مد لکھ لکھ چشم بے ایک کھولا ہی کی ایک جاں ہوں اتنا ٹھٹ آئی سب رنایا وے اور کی دے وال اے پہ جاں ہو مرشد دا دی داری غیبا ہو مرشد دا دی داری غیبا ہو مرشد دا دی دار غیبا ہو مرشد دا دی داری غیبا ہو مرشد دا دی دار غیبا ساری آکھو مرشد دا دی دا خوڑا جا زور لو محمد مزہرہ کرو آکھو مرشد دا دی نا 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 ساری لبن اگھلانے نال سینے دا زور وی لانے اچھا بول کیا گھو مرشد دا دی دا آکھو مرشد دا دی شاہ باش مزہ آگئے مرشد دا دی تھوڑا جا غور چا بول کیا کو مرشد دا دی ہوا مرشد دا دی امن اللہ کی کروڑا ہا جا ہوا عزور دا خسن و جمال تے ورال وراء عزور دا وجود تے ورال وراء احسان دی عزور دی نلین اللہ بجائے نلین عزی تے ادھ تو اپنے نظر پرانا کریے اوی اس نلین دا نقشہ اس نلین دا نقشہ عزی اپنے دل تے سجائی بھیرنے دستانہ تے لائی بھیرنے کیوں اے ساڑھ مصطفیٰ دی نلین مبارک دا نقشہ عزی انہوں اپنے بل کے سردہ تاج سمجھنے تاج اللہ عظیم البرکت رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دیگال کی دیا فرمان نے سر پہ رکھے نیکوں ہاں سر پہ رکھے نیکوں مل جائے نال پا کے حضور تو پھر ہم بھی کہیں کہیں ہاں تاج دار ہم بھی ہے سر پہ رکھیں نیکوں مل جائے نال پا کے حضور تو سیویہ کو سر پہ رکھیں نیکوں مل جائے نال پا کے حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے ہاں تاج دار ہم ہی بھی ہے ہم 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 لیکن توجہ ہو گئے حضرت امیر حمزہ تھوڑا جا اچاک ہو نا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے اسلام قبول کر لیا نا خدا دی توحید رسول اللہ دی رسالت جد اقرار کی تھا مگ گے کافر پتا لگا پیسو کی پھر بولو تو جڑا بندہ چک گھر کے بیٹھے میں لگ دیں پیسو پھر کافر کی پھر پیسو انہا کی کام خراب ہو گئے بڑا طاقت ور شخص ساڑی جماعت لیڈر رسول اللہ دی غلامی اللہ اکبر کبیرہ حضرات اگرامی کافر نے لوحہ توڑ میٹن کی تھی جیدے وے چونہ اعلان کی تا کہ محمد سار کلم کرے گا کافر میٹن دی خبر جیدو عدرت امیر حمزہ تک پہنچ آنا عدرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جیدو پتا چلیا آپ نے فرما یا امیر کافر یاد رکھنا امیر حمزہ محمد دا کلمہ پڑنا می جان دائے رسول اللہ دو مر نام جان دائے اللہ اقبر کبیرہ دنیا والی اصان دے کلمہ پڑیا اپنی ضرورت باستے اصان کلمہ پڑیا تکھلا وے باستے ساڑے کلمہ ریا کاری باستے ساڑے کلمہ دنیا والی پکھلا وے باستے تناب ڈینے پر جن کلمہ اندروں پڑی اے او دے پانسی دے پھندے نو چوم چوم کیا دے سونیا آسی آج بھی تیرے آن کل بھی تیرے آن ایسے مقام دی آشکان دے سلدان حضرت سلدان پاہ رحمت ریمان آپ نے پڑے کمال دی اکاسی عشق دی گل کی دی آشکان سلدان فرمان ایمان سلامت ہری کوئی منگ ایش سلامت ایک کوئی ہوں ایمان سلامت کوئی منگ ایش سلامت ایک کوئی ہوں منگ ایمان شرمان گنیش کو دل نو غیرت ہوں ہوں پر جس منزل جس مردل نوعی ایمان نو خبر نتہائی ہوں میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باغو میں دیا ایمان نو دہائی ہوں تے کافران نے دی تو میٹنگ میں چلان کیتا عمر ابن خطاب اٹھیا عمر ابن خطاب نے آکھیا آج میں سلام دی شمانو دول کرانگا آج میں محمدہ سرکلم کرانگا ماذا اللہ ایمان عمر نے کیتا ایک کافر کھڑا ہویا انہی آکھیا جیڑا محمدہ سرکلم کرے گا کافر آنگا میں اپنی پیٹی دا رشتہ دیاں گا دے دو سو اونٹ بمائے جہیز دیاں گا دوسرا کافر کہن لگا جڑا محمدہ سار کلم کرے گا میں چاندی چطول آنگا تیسرا کہن لگا موہو منگی رکم دیاں گا عمر ابن خطاب اٹھیا آج میں اسلام دے شمہ گول کرنی ہے اوہ در میرے نبی دے یہ دلہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھ گئے لے میرا نبی دعا پیا کر دے اللہم آجزل اسلام عمر ابن خطابی یا عمر ابن خشام اے مولا اے نہ توہاں عمرہ چون ایک عمر اسلام دے سرف راضی باستی عطا فرما دے اے در دعا ہو گئی اوہ در عمر تلوار لے کے لگا رہے ہیں حضور دے قتل دا ارادہ لے کے رستے دندر حضرت النعیم بن عبداللہ نا ملاقات ہوئی داستان بڑی طویل ہے حضرت النعیم بن عبداللہ نا پچھا عمر بڑے جاہو جلال جے کدھر چلنے ہیں انہیں کہے سلام دے شمہ نو گل کرن چلنے ہیں جیڑا آندہ میرے دے قرآن دیاں آیاتے بے جناتنا حضر ہوندیاں وہی دا نزول ہوندے آج گردن اتاراں گا نہ قرآن دا نزول ہوئے گا نہ وہی دا سلسلہ گو کسن سنایا جائے گا منقطع ہر چیز ہو جائے گا آج سلام دی شمہ بھوچ جائے گا آج روشنی سلام دی ختم ہو جائے گا تو نعیم بن عبداللہ نے جڑا جواب دیتا نا اس جواب نو سنو تو امام تعدہ کر دا حضرت نعیم بن عبداللہ کہن لگے عمر جیسی سلام دی شمہ نو تو کول کرن چل لائے اسی اسلام دی روشنی محمد دی روشنی تیری بہن دی حویلی ویچوی پہنچ گئی ہے تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لی او دی حویلی ویچوی جا اسلام دی چاشنے لو مالا مال ہو گئے عمر نو بڑا گسا آیا چاہو جلال دینال بہن دی حویلی ویچوی جی تو دروازے تے پہنچیا نا داستان بڑی طویل ہے دروازے تے پہنچیا کانا لگایا اندروں قرآن پڑھن دی میں قرآن دی تلاوت سن دا رمان دنیا والیوں ان عمر اپنے خطاب قرآن دی تلاوت سن دے رہے علماء دی مجودگی ترد کر رہیان علماء میرے نا لو بہتر پیان کر دے لے دنیا والیوں سلط بچو ہوئے کافی دیر سنن تو پاد عمر نو خیال آیا جے کسے کافر نے بیکھیا جا کیا کہیں گا عمر گیا تے ارادہ ایک قتل دیا مدرے لیکن ہوتے جا کے قرآن پہ سن دے علماء دعا عمر دروازہ کٹ کٹایا بہن دروازے تے آئی دروازہ کھولیا عمر آمین نہیں پہنا میں کیسے سنیاں ایفیرہ جو سنی آئیں آج حق دے سچ سنی آئیں جڑ جڑے بندے سبحان اللہ کیا ہے میں چوری چوکے دعا کرنا اللہ نے مدینے بلائے حضرات توجہ ہوئے عمر نیا کھر رہا ایک کلمہ چھڑ دے ایفیرہ وظیفہ چھڑ دے ایک قرآن دی تلاوت چھڑ دے اگو مردی پہن پتہ کیا ایفیرہ ہون جانتے چاہ سک دیئے نہیں سمجھے میں دوبارہ چملہ پیان کرنا ایجڑے گفتگو کر یا پل کو چھوپ میری گل سنو بہن آمدی اے بیرہ ہون جانتے چاہ سک دیا پر محمد دا تدہ ہویا ایمان نہیں چاہ سک دا اہاہ اہاہ عمر نے بہنوں دھپڑ مارے ایک دو چار دس بڑا مارے بہن آگوا کے ہور مارے ہور مار ہور مار عمر بڑا مارے تے رومی اے کشمیر دی رو وجد وے جائی آفر مانے مارو مارو منو مارے مکاو تے میں نا ازر پیشی لیا ساں جہے گر سجنی اے تک وچ رازی تے میں سکنوں جلے ڈاما پر عشق جنا دی اے ہنڈی رچے کیا اے رونا کمی انا دا اے وچڑے رو دے اے پہلے دے اے رو دے اے رو دے اے وچڑے را ہاں عمر نے آکیا نی پینا کی گلے اگے تو میرا نا سن کے ڈر جانی سیں منووے کے ڈر جانی سیں آج میری امارا ہوں بھی تیرے تیسر نہیں بھیا کر دیا لومیا کشمیر نے بڑے کمال تھی گل کی تھی آفر مانگنے آشق جڑے او پاک نبی دے آشق جڑے او پاک نبی دے او کسے میدان نہیں ہر دے اے دنیا پاں میں لاکھ سلم جائے او کدھے نئی یوں مر دے دنیا پاں میں لاکھ سلم جائے او کدھے نئی یوں مر دے پوچھا کہا دیو بڑا ماریا مار مار کے لوگ دہان کر دی تھا داستان بڑی طویر ہے عمر نے آگے نہیں بہناؤں کڑا کلام پڑھ لیا ہے تے کڑا جام پی لیا ہے جڑا پڑھا تو بات جام پین تو بات مار بھی اثر نہیں کر دی عمر نے تو پچھے انا تو بہن نے کیا کیا عمر دیا مشیرہ دیا ویرہ جن نے ایمان دی غالت میں چچمال مستوہ بکیا ہوئے او نہ ہوتے پھر دنیا دیا مارا اثر نہیں کر دیا الگرس عمر نے آکھے بہناؤں اے بھٹ تو بٹا چاتر میری چاتر پکڑائی بہن ویرہ مہنگے کر رہی ہیں ویر کہن لگا بہناؤں انہوں میرے گالوے چھپا پٹکا بنا میرے گالوے چھپا من مجرم بنا تو مستفا دی بار کا چلے چاہے حضور دی بار کا چلے چاہے بہن اندی افیرہ میں تیرے گل پٹکا پاما تریخہ تھی کہ ہر بھائی دے گناہ ہوتے تے غلطی ہوتے تے خطا ہوتے پھر پہناؤ دے گل پٹکی تا قیامت پاندیاں رہنگیاں عمر دی ہمشیر کی آنگیاں عمر دی ہمشیر آنگیاں ویرہ بینا ویرہ دے گل پٹکے پاندیاں سونیاں نہیں لگ دیاں بینا دے ویرہ لئی ہاتھ چک کے دعا ماں مگ دیاں سونیاں لگ دیاں ویرہ نا پٹکی آنگیاں دی کوئی گل نہیں یہ رہن دے پٹڑا نا لے جس نبیدی بارکچ جانا ہے نا وہ نا پٹکیا پٹکیاں نہیں لیندہ اوہ بڑا لچپال دشمن میں آ جائے اوہ جہاد راہ یا پی بچھا دیندہ اس مقام تے لاہوردہ کلمبر اکلو دیاں مقدومی آل سنت تاجداری آل سنت شہنشاہ پلائے سخی ابن سخی سیدنا علی بن عثمان حجویری آپ دے قدمچ رین والا فقیر جنہوں آندہ نے آزم چشتی آزم چشتی نے بڑے کمال بھی گل کی تھی آزم چشتی آندہ توں مجھے میرا مہدو بن ٹی تھا جنوے حق کے چند شر مان جے اوچہ بے اس سے رکرننو تے سارا گلشن سیس نبا اوے تجے اور رکھے ہاتھ نال پھولا دے ہاتھ پھولا دوں بد بد جا اوے تجے تے رکھے اوہ قدم زمین دے اوہ تو دھر دی لف دی جا اوے تجے اور کھولے والسلفان دے تے راغی رہا بھول جا اوے اوہ قومہ یڈا حسن نبی دا جیدی چال چلی نہ جا اوے آسم یڈا سونا ماہی کتے ہور نظری نہ اوے اللہ اکبر بہن کہنے لگے ویرہ چالتا صحیح تینوں تے خبر ہی نہیں میرا محبوب کہنے جتے او دے اصاف حمیتہ کی کی نہیں تے کیڑا کیڑا مودہ اصاف بیان کر رہا بہن نے بہنو ہی ننال لیا حضور دی بار گا جارے نے تے تلوار عمر دے ہاتھ پچے نیام تو بار ہے تے حضور دی بار گا جارے چاند سارے غلام ہیں اے چالیس ماں غلام ہیں کدہ نائے فروق کے عاظر ہیں اے چالیس ماں مسلم آئے گنتی رچی چاند سارے غلام حضور دی بار گا جارے بیٹھے تے ویچس قدرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمان تجیدو عمر نے اونتیاں وے کیا امیرِ غمزہ دے غد وچ تلوارے آپ نے نیام چو پار کٹ کے اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی نے فرمایا اے چاچا کی ہوئے تے کو حضور دے چچا جان جنابِ امیرِ غمزہ پتا کیا میرے سونیاں بنایا گئے میرے نبی نے آگیا نہیں چاچا اے تے محمد دی تو آیا گئی آخو صل اللہ اللہ تُسری تلوار نے ہاں چو بند ہوگئے تلوار نے ہاں چو بند ہوگئے اس خیالنل اس گالنل کر دیا نیچے بیٹھے عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا تو ٹھیک ارادہ دا غلط ہویا کہ اے دی تلوار ہوئے گئے اے دا ہی سارے کلم کرانے گئے حضرت امیرِ حمزہ حضور دے حکم دے بیگ اللہ ہوا جنابِ عمر آئے حضور دے قدمہ جے تلوار رکھی کہ قدمہ نوچی مٹ گئے سونا کلمہ پڑھا بنا حضور نے کلمہ پڑھا غلامہ جے شامل فرما لیا تے ہن چاند سارے زنام نے لائے تے جنابِ عمر دا جنابِ حضرت امیرِ حمزہ دی ارد ہو گئے حضور نے نوچی ریکویسٹ نو قبول کر دیا ہوں کی ریکویسٹ چیزی حضور صاحبوں کی اجازت دیو اسی ذرا مکے دا گیرہ نہ کٹ کے آئیے تھوڑا جو اچھا کھوڑنا اچھا انہوں بڑی قابلے غور بات ہیں نبی علیہ السلام نے اجازت انعید فرمائی تے جنابِ امیرِ حمزہ تے جنابِ فروقِ آدم کیا کے دنیا والیوں ادھروں کافران دا کافلہ یاریے جیدی کی عادتِ سرداری ابو چاغل پیا کر دے اگو کافران دا کافلہ ادھروں حضور دے غلامہ دا کافلہ دنیا والیوں ابو چال نے جیدو عمرِ فروق نو امدیاں وے کھیا تی ابو چال دے زین میں چھ خیال آیا ابو چاہل دے زین میں چھ خیال آیا مرنو ٹوریا سی اے محمد دا سارے کلم کر کے ہونو واپس آریا امیرِ غمزہ بھی آریا تے نال پاکی بھی آرینے ہونو لا تو عصا کل جانگے لا تو عصا کل معافی منگنگے اپنے خدا مایکے اپنے سر چکا دینگے آج ساڑے لا تو عصا دا نعرہ لگے گا آج لا تو عصا دی شان بلان دوئے گی ایک کافر اپنے ذین میں چھ خیال لے کیا رہے حجیدو تمہیں کافلے آمنے سامنے ہوئے ابو چاہل سامنے آکے اپنی ٹیم لے کے کھلوتا تجنابے فروق آزم تجنابے امیرِ غمزہ نیا کیا اپنے پچھے ہٹ جا اسلام دی شان آ رہی پچھے ہٹ اسلام دی شان آ رہی طاقت بہار آ رہی کافران پی شکہ گئے الگرس اگر مکی زندگی دیاں باتاں سرکار دیاں تو غلامہ دیاں کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے سرکار جی تو گئے مدینے مدینے دی داستانی کی بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہو کافرانے مدینہ شریف نے چڑھائی کی تھی پہلا مارکہ جنگِ بدر کیڑا مارکہ جنگِ بدر جنگِ بدر دا مارکہ ہے کافرانے تین سردار میدان میں چاہیے اطبا شہبا ولید ترہ میدان میں چاہیے ایدرو ترہ انسار میدان میں چاہیے انہاں کافران کے علل کارا دیتا ازاں تو اڑنا جنگ نہیں کرنی واپس ٹھوٹ جاؤ سردارہ نکل لو جی دو انہاں کہنا سردارہ نکل لو تے سب تو پہلا جنہ اٹھے ہیں نا او دا نائے حضرتِ امیرِ حمزہ کون حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ آپ حضورتی قدم بوسی کی تھی میدان میں چھتی اطبا کھڑا ہے او دے سامنے جا کے تلوار لہرہ دیتی اطبا تو مرنا مقابلہ کارا ہے دوسرا جنہ اٹھے ہیں او نا دا نائے حضرتِ ابو عبیدہ رضی اللہ حضرت تو بزرگ سے آگئی شہبہ دے سامنے جا کے تلوار لہرہائی کہ تُو مرنا مقابلہ کارا جڑا تیسرا جنہ اٹھے گئے تھا نا دا لہنے اقیدت نہ لہنے محبت نہ لہنے پیار نہ لہنے خلوص نہ لہنے باوازِ بلان شیرِ خدا مشکل خوشہ تاجدارِ حل عطا اصدلہ یدلہ حضرتِ مولا علی اچھے بلو حضرتِ مولا نا 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 آتا ہی تھے سینہ چوڑا بڑھے بیمار بندے آستا جوان بولو حضرتِ مولا حضرتِ مولا دو کندے رہ گئے نے یا اے رن مرید نے تو یا اے پکے مرید نے اور میں اس طرح کو کچھ نہیں کہہ سکتا حضرتِ مولا حضرتِ مولا حضرتِ مولا حضرتِ مولا علی شریف خدا میدان بچھے اچھا آپ ولید سامنے اے تلوار لہرہ دیتی تو میرا مقابلہ کر ولید پتا کیا اندھا ہے علی میں نو جاننا ہے حضرت علیدہ جواب سنو فرمایا تینوں میں جاننا ہے تیرے پیونوں میں جاننا ہے تینوں میں جاننا ہے تیرے پیونوں میں جاننا ہے تیرہ شجرہ نصف تا قبیلہ تا بلادری تا رہن سین تھا ٹکانا تا مکان تا ساتھ پوچی تیرہ میں جاننا ہے علی صرف تینوں میں جاندہ تینوں میں جاننا ہے تینوں میں جاننا ہے ایک ایک داستان بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے حضرت امیری حمزہ دنال مقابلہ جدو ہے عطبہ نے کی تیرے تو جناب امیری حمزہ نے پہلے بار تیرے عطبہ نو زمین تے سوپے عطبہ تڑپنے شیبہ چونکہ سامنے مقابلت حضرت ابو بیدہ صاحب بزرگ صاحب اینا نوزربلا کے اے ڈھک پہ جناب شہر خدا نے تین موقع دیتے ولیدنو ولیدنو تین دفعہ دلوار چلائی تی وارودہ ضائع گیا جناب علی نے ڈھال دیتی تی جدو تین وارودہ موقع نہ ہوئے پھر واری سی مولا علی دی آپ نے صدف ایک ایک بار کی گیا کنے بار ایک بار تے دشمن زمین ہوتے تڑپنے آپ تی نظر پر ہی شیبہ تے جناب حضرت ابو بیدہ دیکھا کہ ابو بیدہ زخمی نہیں تے زمین ہوتے نہیں تے بیٹھے ہوئے نہیں اپنے زخموں دیکھ رہے نہیں تے جناب شہرِ خدا نے نوزربلا تلوار مک چکیا تے صدہ شہبہ دوتے جانبے بار کرکے انہوں بھی زمین کے سوپے آ تے امیرِ حمزہ نے دیتی تو ہائی یا یلی ذرا غلقارہ دیو نا عزید پاک نیا کیا اور نہ قیدے کافروں آج پتہ لگا جے سردار تو آٹے نال جنگ پہ کر دے 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 اللہ خود اکبر کبیرہ دنیا والیوں سرات بچو چانا حضرت امیرِ حمزہ مقامِ بدر دی اندر دشمن دی کٹائی کی تی اتبا دی بیٹی جڑی نا ہندہ مقامِ بدر دی زلالت بات ہندہ جڑی نا انہیں ویشی نا کیتا رابطہ اے ویشی کون سی ویشی جڑا سی نا مقامِ بدر دی اندر عزید امیرِ حمزہ نے ایک تے اتبا نو باسل جنم کیتا تے دوسرا تُعیمہ بن عدی اے انہوں پامِ عدی کہلو اے جو راندہ کافر جو ہے تُعیمہ بن عدی عدی این دالتی لیکن تُعیمہ بن عدی این دالتی ہے لیکن تُعیمہ بن عدی این دالتی ہے وہ ہے جو کافر اچھا اے انہوں بھی باسل جنم کیتا سا اے دا پتی جا انہیں اپنے غلام بیشن ہوا کھیا جبرین جڑا سی نا پتی جا سی انہیں اپنے غلام بیشن ہوا کھیا اگر تُو میرے چاچے دا لمحے بدلا امیرِ حمزہ نو کریں قتل تو میں تُو اپنے غلامی جکران کا ازاد او در ہندہ جڑی ہے او تبا دی بیٹی گان دی ہے بیشنوں کے جے تُو کریں قتل امیرِ حمزہ دا تو انہ دا سینہ کھولے وچوں تُو کلیجہ کٹے تو منہوں پیش کارک تاکہ میں بدلا لمحوں دا کلیجہ چُبا کے تو میں تنوں ازاد بھی کروا مانگی تو جو انام منگیں گا میں تنوں بھی دیاں گا مالا مال کر دیاں گا بیشن نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی ہوں گا کسے جنگ میں چھ جا مانگا جی تو اعلان ہو گیا جنگِ احد دا اعلان ہو گیا جنگِ احد دا اعلان ہو گیا جنگِ احد دا ایش بھی آیا میدان کی تو لگ گیا دا سج گیا ایک پتھر دی اوڑ دا ایش بھی گیا اللہ اکبر کبیرہ تے میدان دے اندر عزور دے غلامہ بھی چوجڑا سب تو پہلے میدان دے جن آیا نا او دا نائے حضرتِ امیرِ حمزہ جنگِ احد دن دے اے رضی اللہ تعالی حضرتِ امیرِ حمزہ سبہتو رضی اللہ تعالی آپ جی تو میدان میں چاہے نا تے میدان دے اندر کافران دے گوت بڑا جنگ جوما دے سردار جی دانائے سبا سبا بن عبدالعزہ عبدالعزہ مدانوے چوترے ایک ہزار بندے نہ لڑا عرب بندر بڑے بڑے پیروان ہوئے سبا بن عبدالعزہ اے مدانوے چاہیا اے نے للکارہ ماریا دلدر تمیری حمزہ ہے آپ نے مقابلہ کیتا پہلے بار تھی سبانو واصل جنم کیتا زمین تے ستے آ تسرکار دو عالم بڑے خوش ہوئے تھوڑا جو چاک تھا عزور بڑے خوش ہے امیر حمزہ جدون واصل جہنم کر کے اٹھے نہ آپ نے مگے دے کافران مخاطب کر کے اکھیا تسی نہیں جان دے امیر حمزہ جے طاقت کے تھوڑھائیں تھاک گئے باقی جاکھنڑے نہیں تھے کیوں تو اچھاکھنو سبحان اللہ بس میں سمیٹنا لپاسے آ رہا ہے لیکن توجہو آپ نے دوٹھ کے فرمایا آپ نے جناب میں دان دے اندر اینج چکر لگانا چایا تے جی تو امیر حمزہ چکر لگا رہے نے اینج جی تو اس بیشی دے پتھر دے سامنے گے تے بیشی نے اپنا تیر جیڑے انہوں سیخر دے بچ پجا کے لیا میں اس بیشی نے سیخر لودا تیر ماریا جناب امیر حمزہ اس تیر دے نلزخ بھی ہو کے زمین تے ٹک پہے تے ایسے مقام تڑکے جی تھے پانی ہیں دنیا والیوں ہم میرے غم زیادہ خون پیا چل دے الگر عذاب تی روم پرواز کر گئی جہاں میں شہادت نوش کر گئے دنیا والیوں ہویا کی حضور نے فرمایا یا یلی منو میرے چاچا جان نظر نہیں آ رہے جاؤ ذرا حضرت امیرِ غمزہ دی خبر لیاؤ دشمنہ دیا صفحہ مجھ جاؤ امیرِ غمزہ دی خبر لیاؤ جنابِ شیرِ خدا آئے دشمنہ دیا صفحہ جتاقل ہو گئے نالِ دشمنہ دی کٹائی پہ کر دے لے دنالِ امیرِ غمزہ دی تلاش پہ کر دے لے دنیا والیوں تلاش کر دیاں کر دیاں جیدو امیرِ غمزہ دی جائے شہادت آئے دیکھیا امیرِ غمزہ آپ جناب شہادتِ منصبتِ فائد لے دنیا والیوں حضرتِ علی المرتضیٰ دیانسو نکلائے اللہ اخو اکبر ایتر جنابِ شیرِ خدا خضور دی بارکج چلے گئے مسلمانوں در کی گھویا ہندہ آگئی ہندہ جہری ہے امیرِ غمزہ دی لاشے کو لا گئی دیا کے جنابِ امیرِ غمزہ دی اکھا میں چھے تیر مارے اکھا نکال لیاں کن کٹ لے نک کٹ لیا مسلمانوں ہونٹ کٹ لے امیرِ غمزہ دی نال اتنا سلمان کا شدر کیتا گیا ہے دنیا والیوں اکھا جھ تیر مار کے اکھا نکال لیاں گئیاں کن کٹ دیتے گے نک کٹ دیتا گیا ہونٹ کٹ دیتے گے ہندہ نے سینہ چاہ کی تا دی چوک لے جاں گٹ لیا اپنے دندہ میں چلے کے پئی چھپاں دیئے تیر مارے دیئے آج میں اپنے باپو تبا دا بدلہ لی لیے آج میں بدلہ لے لیے دنیا والیوں جی دو جنگیوں غطباد میرے کریم نبی اس مقام تھی آئے جنابِ علی نالے کی آئے تیر صحابہ بھی چند سارے نالے جی دو اس مقام تھی آئے میرے نبی دی امسو نکلائے کیوں امسو نکلے میرے نبی بیکیا آج چاچے دیا تھا بھی کوئی نہیں آج چاچا جان دے کن بھی ظالمہ کٹ لینے آج ناک بھی کٹ لیے آج یونہ نے خونٹ بھی کٹ لینے تیر میرے نبی کریم نے فرمایا شاہ امیرِ خمزہ محق بھی دینا میرا امیرِ خمزہ شہید میرا امیرِ خمزہ شہید میرا امیرِ خمزہ شہید میرے مصطفیٰ کریم نے سجد شہداد لکبتا فرمایا کنوں؟ حضرت امیرِ حمزہ نو اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حمزہ تو عصد اللہ و عصد رسول حمزہ اللہ دا بھی شیرے تیر محمد دا بھی شیرے اللہ دا بھی شیرے تیر رسول اللہ دا بھی شیرے سلاللہ اللہ علیہ و علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا سید شہداد انداللہ یوم القیامت حمزہ قیامت آج دن جدو سارے شہید پیش مون گئے وہ تھے میرا حمزہ بھی پیش رہے اے جتنے باڑھر تے شہید ہو رہے جتنے پفار دی گولی نل جا رہے باد بزبادی گولی نل جا رہے یا بھانسی دے پھمدے دی صورت جا رہے قیامت آج دن اللہ فرمائے گا آؤ شہید ہو تے جدو شہید جائے گا اللہ میں شہید ہوں اللہ فرمائے گا قوائی پیش کر کوئی آکے گا میں پاٹر دے جنگ کی تھی فلاں فلاں گوائے کوئی آکے گا میں پت مذہب نہ جنگ کی تھی فلاں فلاں گوائے کوئی آکے گا میں فلاں مقام دے نموسے رسالت واسطے پھانسی دے پھندے دے جڑیا اللہ فرمائے گا قوائی فلاں فلاں قوائے تھی دو باری آئے گی سجد شہدادی امیرِ خمزہ اے نہیں کہنگے میں صرف شہیدہ بلکہ کہنگے میں شہید بھی یا تے شہیدہ دا سردار بھی یا اللہ فرمائے گا امیرِ خمزہ تیری شہادت دے سرداری دی قوائی کیڑی ہے امیرِ خمزہ اشارہ کرنگے میری قوائی مولا اے تیرا سچا رسول جیدی قوائی رسول اللہ اوہ سید شہداد حضرت امیرِ حمزہ داستان سمیٹنا چانا بڑی قابل خوربات ہے حضرت امیرِ حمزہ دے لا شکل حضور کھڑے نے تے حضور دی نظر پہ گئی حضرتِ صفیہ وزا حضرتِ صفیہ کون نے اے حضرتِ امیرِ حمزہ دی ہمشی رہے تے حضور دی پپی جان اللہ حضور دی پپی جان تے زبیر بن علوم دی ماں ہے اللہ اکبر کبھی نہ حضور دی نظر پہی تے میرے نبی نے فرمایا زبیر بن علوم جی آیا فرمایا تیری ماں لگی ہم دی ہے یعنی کیا میرے غمزہ دی ہمشی رہا تے میری پپی لگی آ رہی ہے تے اے دے کولوں اے لاشا بکھیا نہیں جانا اے دے کولوں لاشا نہیں لیکھیا جانا زبیر اپنی مانوں کسے طریقے نہ المدینے لے جا تے جنابِ صفیہ نے سن لیا حضرتِ صفیہ بول کیا دیا نے سنیا میں بیر نے لاشے تے رون نہیں آئی میں تے بیر نو مبارک دے نہیں سنیا میں آنسو نہیں بغاما گی میں ماتم نہیں کران گی میں تے بیر نو مبارک دے نہیں دنیا والیو محمد افسل دے دیگر پرادران دی دعوتِ جمع گھون والیو سرہ سن لو حضرتِ صفیہ قریب آیا تے فیر دی پوزیشن وجود دیوے تھی تے بے کیا دیا نے امیرِ خمزاں تے نو مبارکو وے تے نو اللہ دے اللہ دے رسول نے قبول کر لیا ہے پسند کر لیے تیری شہادت منظور ہو گئی ہے تیری شہادت قبول ہو گئی ہے دنیا والیو جی دو جنابِ صفیہ مبارک دی تھی جنابِ صفیہ یادیاں نے ویرہ جی دو پینا ویرہ نو مبارکا دے رون ویر پا میں چھوٹے گھون ویر پا میں بٹے گھون ویر پینا دے سیرا دے ہاتھ رکے نالے خیر مبارکا دے لے نالے پینا نو اگم مبارکا لٹا دے ویر پینا ویر پینا دے مبارکا دے آج میں بھی ایک شہید دی پہن پڑ گئی ویر پا میں بٹے گھون حضرات بڑی غمدی داستہ میرے کریم نبی نے فرمایا صفیہ وہ پھی جان ہوا کھیا تو اسی مدینہ پاک چلیا جاؤ حضرت صفیہ مدینہ پاک جلو آگئی اللہ اکبر کبیر آگا جنازے دہت امام صدق جامعہ مسلمانوں ستر افراد شہید ہوئے جنگے ہو خود بیچ ستر سے آباد کنے سے آباد سرکار دو عالم نے فرمایا صفحہ بناو جنادہ پڑھنے سب تو پہلا جنازہ حضرت امیر حمزادہ پڑھے آگئے پھر باقی صحاف دی باری باری میت اندھی گئی جنازے اندھے گئے جیدہ جنازہ پڑھ کر دیسن او دی میت اٹھا لیں دے سے امیر حمزادی میت کوئی نہیں سی اٹھا آباد ستر مرتبہ حضور نے دے سے آباد جنادہ پڑھے عدرت امیر حمزادہ کنی دفعہ ستر دفعہ آج سانوں انہا لوگ ہم دے نام بھی یاد نہیں میں اپنی قوم دی حالت و واقفہ میں اجکل ایک ہوئی داستان اکثر لگا تھے سنا رہا تاکہ ساڑھی قوم پتہ لگے اسلام دے کڑے کڑے ہی رہو رہے اسلام پروان چڑھانے وچھ کنہ کنہ اپنیاں قربانیاں راہ خدا قربان کی تھی اسلام باستے کنہ کنہ نے اپنا خون راہ خدا قربان کی تھی اے میرے دوست اے میرے بھائی اے میرے بیٹا آج ساڑھی سلام تو بڑی دوری ہے ایسا محول اپنے اندر پیدا نہ کرو آؤ آج قرآن مسینے لگا لو کالے قرآن قبر حشر وچھ میرے تیرے واسطے سفارش بن کے آ جائے آج مسجدی زمین نو اپنی گوائی بنا لیے کالے سفارش واسطے آ جائے آج جو مدرسین دے چھوٹے چھوٹے طالبیلم چھوٹے چھوٹے بچے ازرات میرے گھر دن در سالم تیار ہو رہے گو بی دے سالن چھوٹے پانی آجے نا شور با کوئی کھان نو تیار نہیں مولیاں دا سالم کوئی پکان دے ہو کوئی بھی نہیں مدرسین چھوٹے آج بھی مولی تے پالک دا سالم پک دا تیو چھوٹے شور بے میرے تیرے گھاریں چھوٹے پکے تو کوئی کھان نو تیار نہ ہوئے کدی سوچے یو نا تلبیلمہ والا جڑے دین مطین نو حاصل کر نواز دے ازرات اس طرح اندر لنگر نو کھانا بھی اپنی خوش نصیبی پیسے کدی یو نا مدرسین دے تلبیلمہ دا پتا لے آجے تو ساں کدی یاکھیا ہوئے کہ آفر صاحب کاری صاحب تو آڑے بچے دے مدرسین دے مہینے دے اندر ایک دن دا کھانا میرے والو جتنی پیمن باندی یا مندسو ایک دن دا کھانا میں دے آنگا ایک ٹائم دا کھانا میں دے آنگا یا بچیاں دے حسل باستے سابن میں دے آنگا انہ دے پہنن باستے کپڑے میں دے آنگا عیدو تے لباس میں دے آنگا انہ دے پیٹن باستے چھتائیاں میں دے آنگا انہ دے تلاوت کرن باستے قرآن پاک میں خرید کے دے آنگا انہ دے دستار باستے میں کپڑا پیش کر آنگا اینا دس ہر کے جنوہ سے ٹوپی میں پیش کرانا ساڑھے دل دے اندر کتے ایسا خیال نہیں آئے اے انسان اونا طلاباول بھی خیال کرو جڑے دین مطین نو خوشی با خوشی پڑھنے نے ٹوٹے پھوڑا دے پینا بھی اپنا مقدر سمجھ دینے کہ اے ہوئی ساڑھا مقدر ہے کسی رسول اللہ دا دین پڑھنے اور اس مقدر نو خوش نصیبی سمجھ دینے اے میرے بھائی اے میرے دوست اے میرے بیٹا اے میرے بزرگو آؤ آج قرآن کریم دی اشاعت واسطے انا اداریاں نو مضبوط کریے جتے بچیاں نو حفظ القرآن کرایا جا رہے ہیں جتے ترجمت القرآن پڑھایا جا رہے ہیں جتے درس نظامی دے علوم پڑھایا جا رہے ہیں جتے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اشاعت واسطے شب و روز کابش کی تھی جا رہی ہیں آؤ اپنے مدارہ سنو کامیابی دی طرف لے کے جائیے مہتنے کمہ نکارات جاہلات بھی میں نے تُسا بلا کے سنیا ہے کاش قدی تُسی اپنے علاقے دے علم دینا نو بلا کے جنہ نے ٹوٹے پھوڑا دے پہ کے رسول اللہ دا دین خوشی نل پڑی ہے آج قدیوں نہ دیا زبانہ جو تُسی رسول اللہ دے فرمانتے اللہ دا قرآن سنو تنو لطف آوے دیا کو ساڑے علاقے دے علم دین ہے سنو بڑا لطف آ رہے ہیں اوہ سگد ہے اے ساڑے علاقے دی نسبتنل اے ساڑے علاقے دے اے دی نسبتنل اللہ ساڑی بھی بخشو شمع محمد جس قبرستان چو ایک عالم دین گزر جائے جس قبرستان چو ایک عالم دین گزر جائے چالیس دن تک اتھے عذاب نہیں ہوتی اپنے علماء دی قدر کرو عزت کرو اخترام کرو اور اپنے مذہبے حق دن در رہ کے مذہبے حق دن در رہ کے ہمیشہ دی پاس تاری کرو کسے دی اگل نہ سونے کے دی کسے دی حوالے بے کے فٹا فٹ چولی جب پہ پھول ڈھول نہ دیو اے نہ پھولانوں سماغ کے رکھو تسی جنتی ہو عزورد کرم کے خدا دے فضل دے مان رکھو او دے کرم نہ لگ او دے فضل نہ لگ عزوردی مہربانی نہ لگ وگر نہ ساڑے پلے کوئی جب نہیں اللہ مہربانی فرمائے اور اس مسجد در جتنے نمازی نے اللہ نو نوی خیر و برکتہ فرمائے افضل صاحب دیگر برادران جو کامش کی تھی اللہ قبول فرمائے توہدہ آنا جانا بیٹھنا سننا پڑھنا علماء دا شفقت فرما کے ہوں تک بیٹھے رہنا اللہ قبول فرما کے سب محصے ذریعہ نجات بنائے کھڑے ہو کے سرکار دی بار گئے جاتے صلات و سلام حضرت دعا فرمان کے میں اجازت چاوانا کھڑے ہو جاؤں اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے